انہوں قدر و غابی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خیر مغدمی آپ کا فیدانہ میں آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں بانی مداری سے وہ مساجد کسیرہ حضرت ابو بکر مسلیار مفتی آزم ہند صاحب کے ذکر خیر کے ساتھ جن کی قائدانہ سراحیت، فکری بصیرت، علمی کارنا میں بیان سے باہر ہیں آپ کی ولادت ہندوستان کے معروف تاریخی ریاست کے زلہ کالکر سے تقریباً 25 کلومٹر کے فاصلے پر کاندہ پورمنامی مقام پر 22 مارچ 1931 کو ایک علمی گھرانے میں جناب احمد کے گھر بھی جو اپنی تنہا ذات میں اما جہہ صلاحیتوں، خدا داد، آئیدانہ صلاحیت، فکری بصیرت اور جماعتی اقتدار کی پاسبانی کا جذبہ لیے وے ممتاز اور منفرد نظر آتے ہیں ابو الیتامہ شیخ ابو بکر احمد مسلیار ایک بین الاقوامی شخصیت کا نام ہے جن کی ذات محتاج تعروف نہیں اور جنہیں کرلا کاندہ پورم میں یہ بھی ابو بکر استاد کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کی تعمیری، تنظیمی، تحریکی کارناموں سے سارا جہاں واقف ہیں شیخ ابو بکر نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جنہیں صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں خاص طور پر عرب ممالک میں قدر و منزلت کے نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے آپ نے جو اپنے علمی کابشوں اور انتق محلتوں اور کوششوں سے دینی ترویج و اشاعت، تنظیم و تحریک، یتیموں کی کفالت کا جو بگل بجایا ہے وہ انتہائی قابل تعریف ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ بیرونی ممالک کی بڑی بڑی اسلامی کانفرنسوں میں ہندوستان کی طرف سے نمائندگی کرتے فی نظر آتی ہیں آپ کی انسانی خدمات اور تعلیمی تحریک کے بدولت عرب ممالک نے بہت سے تحلیتی ایوار سے بھی سرفراز کیا ہے چند سال پہلے آپ کو سلطنتی دوبئی نے پندریوی صدی کا عظیم مبلغ مبلغ عاظم ایوار سے بھی سرفراز کیا ہے بالخصوص قوم مسلم کے اندر اتحاد اتفاق پورے ملک میں دینی وزری تعلیم کا پروغ یتیم اور مسکنوں کی کفالت ملی و مذہبی قائدین روسائے اسلامی تنظیم عیمہ مساجد و مدارس کو متحد کر کے ایک ہی نظم و نسق کے ذریعے تعلیم و تربیت فلاحی خدمات اور معاشرتی عمر کی نمائندگی جیسے اہم کارنامے آپ کی ذات سے انچام پذیر ہوئے جو آپ کی نیک نامی اور نیک صیرت کے باعث ہے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور آسام سے لے کر کجرات تک ملی و مذہبی تعلیمی و مشاورتی و مشارتی معاملات میں جس طرح سے تحریک چاری رکھی ہے مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لئے یہ کامیابی کی زمانت ہے اے پی ابوبکر مسلیار کی پرورش اپنے آبائی گھرانے میں ہوئی اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں شروع کی وہ کیرلا کے مختلف دینی اداروں میں سانوی تعلیم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ آلہ تعلیم کے لئے آپ جنوب ہم کے قدیم مشہور و معروف پرسگا جامعہ باقیت السالحات بیلور تمل لڑوں میں داخل ہوئے اور وہاں تکمیل تعلیم کے بعد 1964 عیسوی میں سند فضیلت و اجازت سے سرفراس کیے گئے اے پی ابو بکر مسلیار نے فراغت کے بعد علماء عرب کے کئی اہم مشایخ و علماء کرام جیسے ابو لئیس محمد عیسیٰ فازانی شیخ حیمت طاہہ بن علی حداد وغیرہ سے اقتصاب فیض کیا تعلیم مراحل کے تکمیل کے بعد شیخ ابو بکر نے جامعہ مسجد اسٹل میں چھ سال اور جامعہ مسجد پولیکال میں سات سال تک خطابت و تدریز کے فرائض انجام دیتے رہے قومتی مسلمہ کی فلاو بحبود دینی واسری تعلیم و تربیت کے خاطر حضر شیخ ابو بکر مسلیار نے کالکر شہر سے تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر واقعی پورا امن فضاء پر مقام کارنطور میں ونیس سو اٹھہتر اسوی میں مفتی مکہ مکرمہ علامہ سید محمد بن علوی مالکی کے مقدس ہاتھوں ہندوستان کے ازیمشان دینی واسری اسلامی انورسٹی جامعہ مرکز السقافت السنیا کی پنیاد ڈالی مثلا یوپی، بیہار، بنگال، جھارکنڈ، آسام ہریانہ، گجرات، کشمیر، ممبئی، دلی، چننے، کرناٹک وغیرہ اور بینونی ممالک مثلا عرب، امریکہ، چین، افریقہ، ملیشہ، سری لنکا اور نیپال کے کل تقریباً پچیس ہزار سے زائد طلبہ و طالبات علمی تشنگی بھجا رہے ہیں جن میں کیجی سے لے کر پی جی تک انجنیرنگ سے لے کر میڈیکل، ثقافی سکول گراجوشن کے علاوہ ٹکنالوجی، منیجمنٹ، فرفیشنل ٹیرننگ تک کی تعلیم و تربیت کا معقول نظم و نسکہ ہے جو آج ملک و بیرون ممالک میں ازار ہند جامعہ مرکز ثقافت سنیا کے نام سے معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے حضرت شیخ کے تعلیمی تحریک پر ریاست کرڑا اور خارج میں کئی ادارے قائم ہوئے جن میں جدید طرز پر مشتمل دینی و اثری نظام و نصاب لازجاری ہے کرلامی قابلی زکیر داروں میں جامعہ سادیہ کاسرگوڑ، جامعہ احیاء سننہ مالاپور جامعہ حسنیہ اسلام، اسلامیہ پالاکار کے نام خصوصیت کے ساتھ سہری فریزت ہے حضرت ابوبکر مسلیار کی سرپرستی میں ایک ہزار سے زائد مداری سو مکاتب تقریباً آٹھ سو سے زائد مساجد پانسو سی بی یا سی انگلیش میڈیم اسکول چل رہے ہیں مزید ملکی سطح پر ملی و مذہبی نمائندگی و فلاحی خدمات کے لئے مسلم آرگنازیشن آف انڈیا کے تحت کئی اہم اور فلاحی تنظیمیں بہت حسن خوبی کام کر رہی ہیں یہ ادارے ملک کی سب سے بڑی عقلیت مسلمانوں کی ملی و فلاحی خدمات انجام دے رہے ہیں اے پی ابوبکر مسلیار اپنے بے شمال مسروفیتوں کے باوجود ایک درجن بر سے زائد عربی و ملیالم زبان میں کتابیں تحریر فرمائیے ہیں جن کے نام ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں اے پی ابوبکر مسلیار ایک حدث خطیب اور فسیل لیسان مقرن پہ ہیں ملک و بیرنم مالک میں مختلف علمی اصلاحی و اعتقادی موضوعات پر آپ پانچ ہزار سے زائد خطبات دے چکے ہیں آپ کے خطبات کے ذریعے قوم ترقیات کے طرف راقب ہو رہی ہے مختلف عدیان کے مابین آمان عاما اور اثر حاضر میں مسلمانوں کا اتحاد رسالت و نبوت فقہ قانون زندگی اور سنت نبیویہ کی اہمیت جیسے اہم اور اصاس انعوین پر عالمی کانفرنسوں میں آپ کے خطبات ہو چکے ہیں آپ کے خطبات علمی فکری اور پرموز ہوتے ہیں اپنی تعلیمی تعمیری تحریکی تنظیم خدمات کے بدولت آپ دنیا کے مختلف ممالک کی علمی و تحذیبی سماجی و سیاسی مجلسوں اور کانفرنسوں میں باہثیت مندوب و خطیب شریک ہوتے رہے ہیں جس کے تفصیل آپ کو اس کے لن پر دکھائی جا رہی ہے حسد شیخ یپی ابوکر مسلیار نے وہ عظیم کارنامے انجام دیئے ہیں جنہیں صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں خاص طور پر عرب ممالک میں قدر و منزلت کے نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے قومی مسلم کی فلاو ترقی کے لئے آپ نے مرکز السقافت سنیا کے کئی زائلی ادارے علاقائی مراکز اور شاخیں مختلق مقامات پر قائم کیے ہیں جن کی اہرست بھی آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہے حضرت اے پی ابوکر مسلیار صاحب کو کئی مرکزی خانقاہوں اور مشایخ سے خلافت حاصل ہے جن میں حضرت امیر ملت حضور تاج شریع اور حضور شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدیم اشرفی جلانی کا نام نمائیہ ہیں ہم دعا گوہیں کہ اللہ رب العزت فضلت الشیخ حضرت ابوکر احمد مستیار کے عمر کو دراز پرمائے اور ان سے یوں ہی دین مدین کا کام اور خدمت لیتا رہے اسلام علیکم موسیقی